موسیقی 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 ہیں اس پر ضرور دھیان دیجئے چلی آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آج ایف وائی سیسٹین کا آخری دن ہے اور ایف وائی سیسٹین میں کمولیٹی مارکٹ کی چال کیا رہی ہے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں فٹا فٹ اور اگر بولین مارکٹ کی بات کریں تو گولڈ میں دو ہزار سولہ میں ویتوش دو ہزار سولہ میں قریب نو پرسنٹ کی بڑھت یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے گولڈ میں اور چاندی میں دو پرسنٹ کی گراوہ چاہی ہے آپ کو بتا دیں اور ساتھی کروڈ کی بات کریں تو کروڈ میں 38 پرسنٹ کی گراوہ چاہی ہے ایف وائی سیسٹین میں تو کروڈ کے مارکٹ میں تیز گراوہ چاہی ہے اس کے علاوہ اگری مارکٹ کو دیکھیں تو چنے کے دام ایف وائی سیسٹین میں قریب 25 پرسنٹ تک بڑھے ہیں اور چینی کا بھاو قریب 45 پرسنٹ بڑھا ہے زوردار تیزی آئی ہے چینی کی قیمتوں میں اور گوار کا بھاو قریب 7 پرسنٹ لڑکا ہے تو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کمولٹی مارکٹ کی چار ایف وائی سیسٹین میں یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے چنہ 25 پرسنٹ بڑھا ہے اور چینی میں قریب 45 پرسنٹ کی تیزی آئی ہے چلی ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے دو ایکسپرٹ یہاں پر جڑے ہیں ہمارے ساتھ وندرہ بھارتی ہیں سیم سی کامٹریٹ کی ایوی پی اور ساتھی ہمارے ساتھ فائیہ زدانی ہیں کوچک کمولٹی کی ایوی پی ممبئی سے آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سواغت ہے کاریکٹر میں وندرہ ایف وائی سیسٹین کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر گوڑ میں قریب 9 پرسنٹ کی تیزی آئی ہے اب یہاں سے آپ کو بازار کی چال کیا دیکھ رہی ہے مرتینجے یہ تیجی آئی اور بہت شاپ یہاں پہ ریکوری دیکھنے کو ملا تھا گول میں وجہ تھی یہاں پہ کہ فیٹ تھوڑا ڈیلے کرے گا انٹریسٹ ریٹ اور ایکوٹی مارکٹ میں بھی تھوڑا سی سو مومنٹ دیکھنے کو ملا تھا بیچ میں اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ڈالر انڈیکس میں ایک ہنڈرڈ کا بہت اچھا ریزسٹنس تھا وہاں سے ہم نے لگاتار فال آتے ہوئے دیکھا کافی ساری چیزیں تھی لوکل فرنٹ پہ اگر ہم دیکھیں ڈومیسٹک فرنٹ پہ تو آئین آر بھی جو تھا وہاں پہ کافی ڈپریشیٹ ہوا تھا اس سمیں فلحال مجھے لگ رہا ہے کہ ایک یہاں پہ 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 آنا چاہیے اب گولڈ کی ریلی میں اور جو ہم لیکھ رہے ہیں یہاں پہ کریکشن آتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا کریکشن یہاں پہ آنا چاہیے ستائیس ہزار پاس سو سے لیکے ستائیس ہزار چار سو تک کا جو رینج ہے وہ آتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے جو فرس قوارٹر دوہزار سولہ میں ایک موڈٹیز نے پرفارم کیا ہو چاہے وہ کچھ بیس میٹلز ہو شگر ہو سویا بین ہو گول ہو کروڈ ہو ویسا مجھے لگ رہا ہے کہ سیکنڈ قوارٹر میں وہ پرفارمنس جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کارن یہاں پہ یہ ہے کہ جو بیسک جو گروہ ہے ریال گروہ سٹوری ہے وہ ابھی یہاں پہ اتنی بھی سٹرانگ نہیں ہے تو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا یہاں پہ کریکشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فیاض آپ کا کمنٹ چاندی کے اوپر کیا ہوگا کیونکہ فوائی سکٹین میں چاندی میں قریب دو پرسنٹ کی نرمی آئی ہے بہت سست کاروبار یہاں پہ رہا ہے کیا چاندی کی چمک آپ کچھ مان کر چل رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑھے گی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ اسی دائرے میں ٹریٹ کرے گا مجھے چاندی کے اندر بہت زیادہ اپسائٹ نہیں لگ رہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھئے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گولڈ سے زیادہ volatility جو تھی وہ سلور میں تھی پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ گولڈ بڑھتا تھا تو اس کے ساتھ سلور بڑھ جا رہا تھا اب یہ industrial metal کے اتنے گر جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ کافی بڑھ جاتا ہے لیکن سلور اتنا بڑھ نہیں بڑھتا ہے تو جہاں پر اگر ratios کے سب سے بات کر رہے تو جہاں پر ایک سلور ایک اچھی بائی لگتی وہاں پر بھی prices بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نہیں دکھ رہے تو بہت ایسا substantial upset women نہیں دکھ رہی مجھے لیکن اگر ہاں اگر correction ملتا ہے تو بائی کر کے چل سکتے ایک nominal returns والی بات مل جائے گی اب وہاں پر واندانہ آپ کا کمنٹ چاندی کے اوپر کیا ہوگا جو لوگ intra day میں trade کرنا چاہتے ہیں چاندی میں ان کے لیے آپ کی call کیا ہوگی current market price پر میں یہاں اگرے کرتی ہوں کہ چاندی میں جو trend ہے وہ اتنا بھی strong یہاں پر نہیں ہے اور جو gold silver ratio ہے وہ بھی یہاں پر کافی weak ہوا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ چاندی جو ہے بھی بھی outperform کرنے کی صدی میں نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پر upside جو ہے وہ آ سکتے ہیں intra day کے حساب سے حالانکہ جو trend ہے وہ بہت strong نہیں ہے 36,500 اوپر سے اگر comfortable trade کرتی ہے یہ commodity تو ہی یہاں پر buy کرنا چاہیے 36,900 کے target کے لیے اور یہاں پر stop loss رکھنا ہوگا 36,350 کا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اب crude کی اور crude کی قیمتوں میں گراوہ tie ہے F516 میں قریب 38% تک دام کچھے تیل کے لڑکے ہیں تیز گرابات آئی ہے global fundamental crude کے کافی کمزور ہیں اور اس کا negative impact market پر ساپ طور پر دکھا ہے crude پر اب آپ کا view فیاض کیا ہوگا کیونکہ امریکہ میں ایک بار پھر سے stock record اس طرح پر پہنچ چکا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھے تیل میں ابھی بھی بیت کر چلنا ہی زیادہ فائدہ بند ہے جی مدو جب میں یہاں پر ایک point highlight کرنا چاہوگا پچھلے کچھ وقت کے اندر ہم انٹرنیشنل مارکٹ کا پرائی سٹکچر دیکھے تو مارکٹ جو ہے وہ کلین کانٹاگوں میں بلکہ جو کانٹاگوں میں بلکہ جو کانٹاگوں میں بڑھتا ہوا جا رہا ہے جو کے ایک سائن ہے کہ مارکٹ زیادہ سے زیادہ کیری میں جا رہی ہے یا اتنی دیمانڈ نہیں ہے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کروڑ کے اندر بہت ہم لمبی تیجی دیکھیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر اپسائٹ بہت ہی لیمٹیڈ ہے ٹھیک ہے کروڑ پر وندنا آپ کا کمنٹ کیا ہوگا ٹیکنیکل چارٹ پر کروڑ کا مارکٹ کیا دیکھ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے امیتون جا یہاں پر ایک سلنگ آنا چاہیے اور مارکٹ جو ہے اگر پچھے سو کا لیول جو ہے وہ توڑ سکتی ہے پچھے سو بیس پر سلنگ ریکمینٹ کروں گی ٹارگٹ یہاں پر چوبیس سو پچاس کا ہوگا اور جو سٹوپلس ہوگا وہ قریب پچھے سو پچاس کا ہوگا یہاں پر تیس روپے کے سٹوپلس ہے دوسری چیز یہ ہے جو ریک کاؤنٹ جو کم ہو رہا تھا دوہزار سولہ میں وہ امید ہے کہ ریک کاؤنٹ ایک بار پھر سے بڑھنا شروع ہوگا اور انونٹری بھی بڑھنی شروع ہوگی اگر یہ دونوں چیز فالو ہوتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پرائیسز میں ایک بار کریکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے نیچورل گیس کے اوپر فیاض آپ کا کمنٹ کیا ہوگا کیا انٹرادے میں ٹریڈنگ کے لیہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر اچھی اپرچونیٹی بن سکتی ہے نیچورل گیس میں جی لیٹلی تھوڑا سپرائزنگ رہا ہے کہ کروڈ آل گر رہا ہے اور نیچورل گیس بڑھ رہا ہے 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 ایک سو اکتیس روپے یا ایک سو اتیس کے آس پاس ملتا ہے تو مہاں پر بائی کروڑا ایک سو پینتیس کے ٹارگٹ کے لیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بات اب میٹل کی اور میٹل کانٹر میں پوری طرح سے ایکشن گائب ہے مارکٹ بلکل دباب میں ہے اور چھوٹے زیرے میں یہاں پر ٹریڈ کر رہا ہے ہنانکہ ایم سی ایس کوپر میں قریب ایک منہ میں ایک منہ کے نیچلے اس طرح پر ہے اور انتراشتی باردار میں بھی کوئی حل چل نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے وندانہ بھارتی کی ابھی بھی میٹل میں کچھ کانٹر ایسے ہیں جہاں پر سل کی اپرچنیٹی زیادہ ہے مردین جہاں مجھے لگ رہا ہے بیس میٹل کانٹر میں کیونکہ دو تین دنوں سے دو دنوں پہلے بھی ہم نے سل آتے ہوئے دیکھا تھا کنٹینی ہوئے آج بھی مجھے لگ رہا ہے سل جہاں وہ کنٹینی ہو سکتا ہے تین سو بیس کا لیول بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کانٹر میں ایک بھی بریچ ہو سکتا ہے یہاں پہ کیونکہ جو ابھی بہت امپورٹن ڈیٹا کوئی بہت زیادہ شیڈیول نہیں ہے اس ویک میں لیکن جو بھی ڈیٹا ہے وہ تھوڑا نیگیٹیو انڈیکیشن دے رہا ہے یہاں پہ تو میں سلنگ سائیڈ رہنا پرسر کروں گی مجھے لگ رہا ہے کہ بیس میٹل میں کانٹر میں بھی سلنگ کر کے چلنا چاہیے تین سو بیس پہ سیلنگ کر کے تین سو پندرہ کا یہاں پہ ٹارگٹ رکھنا ہوگا اور تین سو بائس کا یہاں پہ سٹاپ لس ہوگا بات کرتے ہیں چینی کی چینی قیمتوں میں تیزی کے سنکیت پھر سے ملنے لگے ہیں حالانکہ دام کافی بڑھ چکے ہیں پچھلے کچھ مہنوں میں لیکن فنڈامنٹری مارکٹ ابھی بھی سٹراؤنگ دیکھ رہا ہے کیونکہ اتپادن میں اتپادن کا جو انوان ہے وہ گھٹایا جا رہا ہے اور اس کا امپیکٹ پرائز کے اوپر دیکھ رہا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ وائدہ وادار میں قیمتوں میں اور تیزی یہاں پر دیکھ سکتی ہے اور مارس کی شروعات سے اب تک حاضر بھاو قریب دس پرسنٹ تک اچھل چکا ہے پھر حال واشی بندی میں چینی کا بھاو چھتیس سات روپے پر تکوئنٹل ہے اور وائدہ وادار میں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آپ کو یہ ایف آئی سکسٹین میں چینی کے بھاو قریب پینٹالیس پرسنٹ تک بڑھے ہیں تو اچھی تیزی یہاں پر آئی ہے اور سرکار کے انوان کے مطابق اس سال اتپادن قریب نو پرسنٹ کم رہنے والا ہے دو سو چھپن لاک ٹن اتپادن کا انوان ہے سرکار کا دو ہزار چودہ پندرہ میں دو سو تیراشی لاک ٹن کا اتپادن ہوا تھا اور انٹرنیشنل شگر ارگنیزشن کا یہ ماننا ہے کہ گلو بل چینی اتپادن پچاس لاک ٹن کم رہنے کانومان ہے یہ تمام ایشے فنڈیمنٹل ہیں جس نے مارکٹ کے سنٹیمنٹ کو بوسٹ کیا ہے فیاض کیا لگتا ہے آپ کو چینی میں کیا کرنا چاہیے جی میرے سب سے چینی کا اوورال جو فنڈیمنٹل ہے وہ ابھی بھی کافی بلش ہے انٹرنیشنل جیسا آپ نے کہا اور دومیسٹک کی بھی بات کر لیں صرف ایک پوائنٹ یہاں پر آئیٹ کرنا چاہوں گا کہ فلال ہم سمر سیزن میں اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو اگر پوری سیزن تیزی کی ہو یا مندی کی ہو سمر سیزن کے ورک جو ہے چینی کے پرائزز کو کافی اچھے سپورٹ ملتا ہے اور اس سال جبکہ ہماری بیلنس شیٹ ٹائٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پرائزز اور بڑھ جائے گے پچھلے کچھ سالوں میں 3600-3600 کا ایک مارک رہا ہے جس کے اوپر چینی کے پرائز گئے نہیں ہے ایکسچینج کے فیوچرز پر اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہم نئے بھاؤ دیکھ لے شگرز کے ایکسچینج کے فیوچرز پر ٹھیک ہے آپ کریں کہ یہاں پر تیزی کے سنکے دیکھ رہے ہیں واندھنا آپ کی کال کیا ہوگی چینی کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ 200 سے 300 روپے کی تیزی ممکن ہے چینی میں مجھے لگتا ہے کیونکہ برازیل وغیرے کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی سٹوکس اتنے زیادہ نہیں ہے سرپلس اور گلوبل یہاں پر ڈیفیسٹ ہے یہاں پر سمجھنے کی بات یہ کہ گلوبل ڈیفیسٹ ہے وہ یہ انٹرنیشنل کموڈیٹی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ سپلائی ٹائٹنیس جو ہے وہ بنے گی اور یہاں پر ایک 300 سے 400 کا مجھے لگ رہا ہے آپ سائیڈ دیکھنی کو مل سکتا ہو ہو سکتا ہے کہ اس پار ہم 4000 کا جو آنکڑا ہے وہ بھی یہاں پر ٹچ کرتے ہوئے دیکھیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو بھی کریکشن آتا ہے 3400 کا آتا ہے ساڑھے 3400 کا بھاو آتا ہو تو یہاں پر ایک بار بائی پوزیشن کریئٹ کرنا چاہیے اور جو اوپر لیول کا جو مجھے ٹارگٹ لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ 3850 سے 3900 تک کا ٹارگٹ لے کے چلنا چاہیے اس میں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں گہوں کی اور گہوں پر ایک مہتپون خبر یہ ہے کہ ڈیوٹی فری گہوں ایمپورٹ کو جلد منجوری مل سکتی ہے اور یہ ستروں کے حوالے سے ہمیں جانکاری ملی ہے فوڈ منسٹری کے جو سورسے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جولائی سے ڈیوٹی فری ایمپورٹ کی عنوطی مل سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ حالی میں سرکار نے پچیس پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی کی جو سمیہ سیما ہے اس کو تین مہنے کے لیے بڑھائی ہے اور اب تیس جون تک پچیس پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی پر گہوں کا ایمپورٹ ہوگا لیکن اس کے بعد یعنی ایک جولائی سے ڈیوٹی ختم ہو سکتی ہے اور ڈیوٹی فری ایمپورٹ کو منظوری مل سکتی ہے یہ جانکاری ستروں کے حوالے سے ہمیں مل پا رہی ہے فیاض کیا ایمپیکٹ ہوگا پرائیس کے اوپر اگر ایمپورٹ ڈیوٹی گہوں کے اوپر سے ہڑ جاتی ہے جی میرے سب سے تو ایمپورٹ پرائیس کے اوپر ایمپیکٹ خرابی ہوگا کیونکہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایمپورٹ کی وجہ سے سپلائی بڑھ جائے گی اور مارکٹ ویل سپلائی ہو جائے گی تو پرائیس میں اپسیٹ تو نہیں رہے گے ایک سپرائیسنگ بات یہ ہے کہ ڈیوٹی کے جب نیوز آئی تھی کہ ڈیوٹی کنٹینیو رہے گی تبھی بھی ہم نے پرائیس میں کچھ سپورٹ نہیں دیکھا اور کبھی بھی براوڈلی اگر اس اکنٹری ہم دیکھتے ہیں اور کبھر ہم ایمپورٹ کرتے ہیں تو دیش کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے تو اوورال براوڈلی تو یہ اچھا نہیں ہے جہاں تک پرائیس کے لئے سے بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ پرائیس جو ہے وہ ویک ہی رہے گے میرے اصاب سے اوکے وندنا گوار کے اوپر آپ کا کمنٹ کیا ہوگا اپریل کونٹریکٹ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرنٹ مارکٹ پرائیس بائنگ کے لئے سے اٹریکٹیو ہے مجھے لگتا ہے کہ گوار کاؤنٹر تھوڑا سا وولٹائل ہے اور یہاں پہ ایک سیفر سائٹ آنے کے بعد ہی یہاں پہ بائنگ کرنا چاہیے کیونکہ ہم نگو نے دیکھا کہ کچھ اچھی بائنگ دیکھنے کو ملی تھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیشن میں یہاں پہ اور اگر گوارگم کا ایکسپورٹ اچھا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اپ سائٹ تھوڑا سا یہاں پہ اور دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پہ یہی صلاح رہے گی کہ اگر تھوڑی ٹوڑی 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 کے اوپر کمفرٹیبلی یہ کموڈی ٹریڈ کرتی ہے گوار سی ڈیپرل کونٹریکٹ تو سو روپے اوپر کے لیے یعنی 33 ٹوڑی 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 کے لیے یہاں پہ بائنگ کرے اور جو سٹاپ لوس ہوگا وہ 3175 کا ہوگا چینے کے اوپر فیاض آپ کا کمنٹ کیا ہوگا چینے میں پچھلے ایک سال میں افوائی 16 میں زبردست تیزی آئی ہے قریب 25% تک دام چینے کے یہاں پر بڑھے ہیں آپ بازار کی تیزی پر حال کے دوروں میں کچھ بریک لگا تھا لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ چینہ ایک بار پھر سے اوپر جانے والا ہے جی بالکل مجھے لگتا ہے کہ چینے کی تیزی برقرار رہے گی جس طریقے سے آرائیولز ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پریشر لگنے رہا ہے آرائیولز کا اور اس کے علاوہ اگر آپ سپورٹ ٹو فیوچرز کا بیسیز بھی دیکھئے تو ابھی بھی سپورٹ جو ہے وہ کافی اوپر چل رہا ہے اور ایپریل کانٹرائک جو ہے وہ ایک سپری کے کافی قریب ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فیوچرز جو ہے وہ سپورٹ کے ان لائن آنے کی وجہ سے بھی اس میں تیزی رہے گی ڈاؤن سائیڈ ایکشچینج پہ بہت ہی لیمیٹیڈ رہے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا اگر چھتیس سو تیس کا لیور نکل جاتا ہے میہ کانٹرائک کے ساب سے تو ٹیکنیکل بائنگ بھی دیکھ سکتے اور سیدھا اوپر گٹ آگے تقریباً سہتیس سو پچاس سو تک کر رہے گا لیکن فیاض اگلے ہفتے سے چنے کی سپلائی بھی بڑھنے والی ہے جب بندیاں کھولیں گی تو مانا یہ جارہا ہے کہ سپلائی میں اچانک تیز بڑھوتری ہوگی کیا اس کا کچھ نیگیٹیو ایمپیکٹ آپ شورٹ تر میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک سیم سیچویشن مستر میں بھی تھی کہ جہاں پر کہا جا رہا تھا کہ آریویلز بڑھے گی فیلال تو ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ لاز سیئر کے مقابلے زیادہ آریویل بڑھ جائے اگر بڑھ بھی جائیں گی تو مجھے لگتا ہے ایک شورٹ ترم اس میں تھوڑا پرائز رکھ سکتے ہیں بہت بڑی مندی کا سیچویشن مجھے نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ہم سیتہلی سو پچاس سے لگے اڈتہلی سو تک کے ٹاگٹ دیکھ لیں گے چنے میں سویبین کے اوپر بندانہ بھارتی آپ کی کال کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سویبین میں جس طرح سے ایک تیزی آئی تھی حال کے دنوں میں چار آدار کے اوپر بھاو پہنچا تھا اب وہ تیزی تھمنے والی ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ابھی فلحال بہت جلدی کوئی بہت بڑا کریکشن دیکھنے کو ملے گا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ چھوٹے مٹے جو کریکشن سے وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ 39, 35, 25 تک جو لیول ہے وہ ایک بار آ سکتا ہے تو فلحال انٹرادے میں مجھے لگ رہا ہے کہ سیل کر کے چلنا چاہیے 39, 75 پہ سیل کر کے 39, 35 کا یہاں پہ تارگیٹ رہے گا جو سٹاپ لوس رہے گا وہ قریب 4,000 کا ہوگا ٹھیک ہے ترمارک کے اوپر آپ کا بیو کیا ہوگا فیاض آج کے لیے پچھلے تین دنوں سے کافی گرا ہوا ہے تو آج کے لیے سکر کوئی مجھے کہے گا تو مجھے ریش ریوارڈ ریشو بھی کافی اچھا لگ رہا ہے تو میں ایک بائی کال ریکمینڈ کروں گا 8,350 کے لیول پر اسے بائی کر لے 8,290 کا سٹاپ لوس رہے گا سٹاپ لوس رہے گا اور تارگیٹ جو ہے وہ تقریباً 8,550 سے لیکن 8,600 تک کر رہے گا ٹھیک ہے کرنسی مارکٹ پر وندنا بھارتی آپ کا view کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح سے یہاں پر ایکوٹی مارکٹ کی چال ہم نے دیکھی ہے کمولٹی مارکٹ کی چال دیکھی ہے فیڈ چیرمنٹ کی سپیچ آئی ہے روپے میں کیا آپ کچھ تیزی کی امید آپ کر رہی ہیں روپے میں ہم لوگ نے لگاتار دیکھا تھا کہ یہاں سے روپے میں اپریشیٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی بہت بڑی موومنٹ یہاں پہ نہیں ہے 66.35 کے قریب ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک نارو رینج میں یہ ٹریڈ ہو سکتا ہے 66.10 سے لے کے 66.50 تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے مطلب یہ 65.8 کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے تو فیلحال 30 سے 40 پیسے کا جو رینج ہے مجھے لگ رہا ہے آج کے دن میں ہونا چاہیے یہ موونی چاہیے میں ٹھیک ہے اور اب وقت ہے ریپیڈ فیر راؤنڈ واندنا آپ کی پہلی کال کیا ہوگی مرتینجے مجھے کروڈ میں یہاں پہ سیلنگ لگ رہی ہے میں کروڈ میں 25.20 کے لیول پہ سیلنگ کی سلا دوں گی 24.50 کا یہاں پہ ٹارگٹ ہوگا جو سٹاپ لوس ہوگا وہ قریب 25.50 کا ہوگا آپ کی کال فیاز جی کوپر میں میں سیل کال ریکمینٹ کرو گا میری کان ٹریک میں تین سو اٹھائی ماں فرید گا تین سو نے تین سو تیس کی لیور پر اسے سیل کرے تین سو اٹھارا کا اس کا ٹارگٹ رہے گا اور تین سو پچیس رو پہ پچاس پیسے کا سٹاپ لوس ہوگی آپ کی آخری کال بندر مجھے لگ رہا ہے کہ چھنا میں بائی کر کے چلنا چاہیے یہاں پہ 45.65 کے لیول پہ یہاں پہ بائی کر کے 46.25 کو یہاں پہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے جو سٹاپ لوس ہوگا وہ قریب 45.40 کا ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ ونڈانہ بھارتی آپ کا اور فیاز خودانی آپ کا بھی پوری جان کریں